بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا جو فیملی ویزٹ ویزا ہے اس کے ایکسٹینشن کے بارے میں ٹھیک ہے کیونکہ آج ایک دوست گئے تھے بہرین کاؤزوے پہ تو جو ان کے ساتھ ایکسپریانس ہوگا وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے ساری ڈیٹیل لی ان سے سارا کچھ پوچھا تو میں نے کہا یار کہ میں ان سے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل ان سے جو لی ہے میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں جی تو گائز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپریانس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جناب آج تاریخ ہو گئی ہے اٹھارہ آئے آج شاید انیس تاریخ ہے انیس تاریخ ہے اور آج جناب صبح صبح ہاں جی انیس تاریخ تھرسڈے اور آج صبح جناب وہ کیا ان کے ساتھ ہوا کہ وہ جناب دمام سے گئے ہیں بہرین کاؤز وے پہ اور پہلے تو ان کی ساری جو چیزیں تھیں ان کو پتہ ہی تھا پاسپورٹ وغیرہ جو ڈاکومنٹیشن یہ وہ ساری کچھ ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے تو ساتھ لے کے گئے تو ان کا جو پروفیشن تھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن اب یہ بھی نہیں تھا کہ جناب کے وہاں پہ جا کے ان کو ای ویزا نہ ملے لیکن پچھلے ہفتے میں نے ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ اب جو ہے نا انہوں نے جو ویزے ہیں نا آن آرائیول ویزا وہ انہوں نے کر دیا بند اب جو ہے آپ کو ای ویزا لینا ہے ای ویزا لے کے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لئے آسانی رہے گی خیر جناب بھائی کے ساتھ کیا ہوا وہ اپنی جناب فیملی کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے ویزا شیزا کوئی نہیں لیا ہوا تھا وہ کہے کہ وہاں پہ جا کے ان کو آن آرائیول ویزا مل جائے گا لیکن آن آرائیول جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے جناب وہاں بریج جو ہے وہیں سے انہوں نے واپس ان کو بھی دیا کہ آپ نہیں جا سکتے ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جناب اس وقت جو ہے جو سسٹم ہے وہ آپ جو ای ویزا ہے وہ سسٹم میں علاؤ نہیں ہے وہ نہیں ہو رہا اس کے بعد جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ای ویزا لے ای ویزا لے کے اور اس کے بعد جناب آپ دوبارہ تشریف لائیں تو اب جناب ان کو جو چکر تھا وہ ایسے ہی جناب مفت میں پڑ گیا خیر مفت میں کیا اچھے خاصے ظاہر ہے ان کو پیسے لگے پیٹرول پمپ وغیرہ یہ وہ سارا کچھ آپ کو بتایا کہ پیٹرول یہاں بھی ابھی تھوڑا سا میں گا اس وجہ سے تو وہ ساری چیزیں ایکسپینس وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں تو ان کو جناب پھر وہ واپس آنا پڑا اب جو ہے انہوں نے پھر ای ویزا اپلائی کیا ہے پانچ سات دن ان کے رہتے ہیں یہ اچھا ہوا کہ ان کے پانچ سات دن رہتے ہیں اس وجہ سے وہ جناب اب دوبارہ انہوں نے ای ویزا اپلائی کر دیا ہے اب اللہ کرے آج نکلا ہے یا کل نکلا ہے تو جناب میرا یہ ایکسپینس شیئر کرنے کا آپ لوگوں سے مطلب یہ ہے باقی انہوں نے مجھے سکرین شورٹ بھی بقیدہ پھیجا انہوں نے بھی اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یار پلیز ڈانٹ گو کاؤز وے ویڈاوٹ ای ویزا میں نے ٹرائی کیا آج لیکن مجھے انہوں نے بہرین میں ویڈاوٹ ای ویزا نہیں جانے دیا میرے پاس حالانکہ اپنی گاڑی تھی میں نے سارا کچھ میرے پاس تھا لیکن ابھی تک مجھے انہوں نے نہیں جانے دیا کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ویک پہلے بھی اپلائی کیا تھا ای ویزا جو ہے نا لیکن وہ اپروڈ نہیں ہوا اس کی وجہ سے میں نے کہا چلو میں جا کے نا جا کے ٹرائی کرتا ہوں اگر انہوں نے جانے دیا تو میرا جناب ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا لیکن اب جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہے بلکل بھی نہیں کر رہے انہوں نے ان کی ایک بات نہیں سنی کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی سعودی جو یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اکسٹم اکرام والے جوازات والے وہ تو خیر بات کے مسئلے مسائل سارے آتے ہیں لیکن پہلے جو چیک پوائنٹ آتی ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں آپ سے دیکھتے ہیں مانگتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن آپ کے پاس اگر ای ویزا نہیں ہے تو وہ آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے وہ دوسری بات ہی نہیں سنتے لہٰذا جناب آپ جو ہے اپنی فیملی کا ای ویزا اپلائی کریں ای ویزا اپلائی کرنے کے بعد آپ کا جو ای ویزا ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد جناب وہ لے کے جائیں اور اس کے بعد باقی سارا پروسس پچھلی بھی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ وہ 50 ریال ہوتے ہیں جو چارجز ہوتے ہیں ان کے باقی جو گاڑی کا پیٹرول وغیرہ ہے وہ سارا کچھ وہ تو آپ کو کرنا کروانا ہے 50 ریال وہ ہوتے ہیں جو وہاں پہ ویزا کے لگتے ہیں اس کے بعد باقی جو ہے 25 ریال جو ٹول پلازے کی فیس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ وہ دے کے آگے سارا پروسس آپ کا ہوتا ہے پاسپورٹ وغیرہ جمع ہوتا ہے آپ کا ایک کامہ وغیرہ وہ ہر ایک چیز وہاں پہ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ ہاں ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ جو ایکزٹ ری انٹری کی سٹمپ ہے نا وہ نہیں لگتی وہاں پہ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا کہ جناب آپ کی جو ری انٹری اور ایکزٹ کی سٹمپ ہے وہ وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ پہ لگے گی تو کیونکہ دبائی وغیرہ یا آپ کہیں بھی قطر وغیرہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے ان کی ری انٹری یا ایکزٹ کی سٹمپ لگتی ہے لیکن یہاں پہ سسٹم میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ازان کے بعد باقی کی بات بتاتا ہوں آپ کو اچھا تو وہاں پہ جناب ری انٹری ایکزٹ وغیرہ کی جو سٹمپ ہے نا وہ پاسپورٹ پہ کوئی نہیں لگتی کیونکہ وہ سسٹم میں ہی ان کے وہ سارا سلسلہ آ جاتا ہے وہ سسٹم میں ہی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے کہ آپ انٹر ہوئے ہیں اور آپ بامنے ایکزٹ ہونا ہے تو جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں جب آپ انٹر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ویزا لگ کے یعنی سارا کچھ ویزا تو خیر آپ کا ای ویزا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں سے ایکزٹ سعودی امبیسی جو ہے وہاں پہ سعودی امبیسی کہہ رہا ہوں جوازات والے جو ہیں وہ جناب آپ کو ایکزٹ کرتے ہیں اس کے بعد جناب جیسے ہی آپ وہاں پہ ای ویزا ان کو دکھاتے ہیں وہ جناب اپنی اس کے اوپر ہی سسٹم میں ہی سارا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد جا کے آگے پھر وہ ان کی انٹری کی سٹمپ ہوتی ہے ایزر سے ایکزٹ کی سٹمپ ہوتی ہے آگے پھر وہ انٹری کی سٹمپ لگاتے ہیں بہرین والے بہرین کسٹم مقام سے جناب اس کے بعد آپ کے پاس اگر اپنی گاڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کریں کہ یہاں سے دمام سے نکلتے ہوئے آپ نے جو گاڑی کا پیٹرول وغیرہ نا وہ فل کروا لے نا کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کا پروگرام بن جاتا ہے کہ چلو یار میں یہاں پہ تو اب آ چکا ہوں بہرین بریج پہ کاؤزوے پہ آگے تھوڑا سا بہرین ہے تو میں جناب وہاں پہ چکر لگاتے ہیں چلو فیملی کو بچوں کو گمال آتے ہیں ظاہر ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب آپ کا اتنی کھجل خرابی ہو جاتی ہے سارا سلسلہ ہو جاتا ہے آپ کا ویزہ وغیرہ ہار ایک چیز پروسس ہو جاتی ہے آپ اتنی محنت کر کے جاتے ہیں ٹائم بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ دو چار گھنٹے کے لیے بے شک بہرین جائیں وہاں پہ جناب گھومیں پھریں ادھر کا مال شال دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ گاڑی وغیرہ یہ سارا کچھ وہ تو آپ کے نام پہ ہوتی ہے تو وہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی وہ ہر ایک چیز کاؤزوے پہ یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جناب گھوم پھریں گھوم پھر کے اس کے بعد جناب وہاں پہ اگر آپ سٹے کرنا بھی چاہتے ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے وہاں پہ پارکنگ وغیرہ ہے وہاں پہ بریج پہ تو اچھا خاص ہے وہاں پہ پارکنگی ریا بنا ہوا تو ایک گھنٹہ وہاں پہ آپ جو ہے اپنی گاڑی پارک کریں اور اس کے بعد وہاں پہ بہت اچھا سی ویو وغیرہ نزارہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے تو آپ بچوں کو بھی انجوائے کرنا ہے فیملی کو اس کے بعد جناب آپ اس کے بعد بے شک واپس آ جائیں جب آپ واپس آئیں گے تو وہ سیم پروسس ہوگا کہ آپ کو وہاں سے ایکزٹ اور اور یہاں پہ سسٹم میں ہو جانی ہے ساری تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر یعنی کہ آپ ای ویزا لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں تواصل کے ذریعے یا ابشر کے ذریعے اب ویزے جو ہیں وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے وہاں پہ حج کی وجہ سے بھی کچھ رکاوٹ آ رہی ہیں اور انہوں نے اگر وہ کہتے بھی ہیں تو پھر آپ اگر آپ کو جوازات میں جانا پڑتا ہے آفیس جا کے ایکسٹینڈ کروانا پڑتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو تین مہینے کا یا نائنٹی ڈیز کا جو ہے وہ ویزا ملے گا آپ کو وہ اگر کریں گے بھی صحیح تو پندرہ دن یا دس دن یا بیس دن کر دیں گے اس سے زیادہ نہیں کرنے والے تو اس کا بہترین حال یہی ہے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ای ویزا اپلائی کریں ای ویزا آپ کو مل جاتا ہے نا ٹھیک ہے الیکٹرونک ویزا تو اس کے بعد جناب یہ سارا پروسس ہے اس کے بعد یہ اپنا خود پروسس کریں اور اس کے بعد جناب آپ اپنا سارا کار کروا کے اس کے بعد واپس آ جائیں تو جب آپ واپس آئیں گے آپ سسٹم میں اپشر میں چیک کریں گے تو آپ کو جناب پتا چل جائے گا کہ اب نائنٹی ڈیز کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ تھا جناب میرے جو دوست اہباب ہیں ان کا جو ایکسپریئنس تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہاں اب میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو جو تھی اویزا ایکسٹینشن والی اس میں میں نے کچھ نمبر وغیرہ دیئے تھے تو جہاں جناب یہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی رہتی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یعنی وہ دمام یا خوبر یا جبیل والی رینج پہ رہتے ہیں یا اس ایریا میں ہیں تو جن لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کریں ٹھیک ہے ان کا فون نمبر وغیرہ دوبارہ سے پھر میں اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں ٹھیک ہے ایز ایک ٹیکسی جناب آپ کو لے کے جائیں کہ کسی طرح کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی بس بشرت شرط ہے کہ آپ کے پاس ای ویزا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یہ ویزا وغیرہ جو ہے نا وہ تو خود ظاہریں آپ نے لینا ہے باقی جو ہے ان کا جو رینٹ وغیرہ وہ ساڑھے تین سو بھی ہے چار سو بھی ہے اور اس کے بعد جناب آپ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جائیں آپ خود جانا چاہتے ہیں بے شک تو آپ بھی جائیں ٹھیک ہے تو وہ سارا سلسلہ ہے وہ سارا خود وہ کروائیں گے اور وہاں پہ جناب جا کے کسی طرح کی آپ کو اس طرح کی ٹینشن نہیں ہونے دیں گے آپ کو باعفاظت لے کے بھی جائیں گے انشاءاللہ واپس لے کے بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو ان کا دوبارہ سے پھر میں جناب آپ کو نمبر دے دوں گا تو یہ تھی جناب اپ ڈیٹ تو میں نے سمجھا میں نے کہا جو میرے فرینڈ کے ساتھ ہوا ہے ایکسپریہ سنو نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ جناب ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے تو اگر کوئی بھی کسی طرح کا کومنٹ ہو تو جناب ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کومنٹس میں آپ ہمیں بتائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی جو ہمارے دوست حباب ان کا بھلا ہو سکے تو جناب لاسٹ میں میں آپ سے دوبارہ پھر یہی ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے دوست حباب کبھی بھلا ہو سکے اور باقی لائک بھی کیا کریں اپنی محبت کا اظہار کیا کریں اس کے بعد جناب مجھے رضوان عزی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اور کوئی بھی کسی طرح کی کوئی سجیشن ہو یا کوئی کومنٹ ہو تو ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں اور اس طرح کی اور بھی ویڈیو لے کے آپ سے ساتھ حاضر ہوتے رہیں جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے باقی اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ